موسیقی ایک محفل میں آپ نے فرمایا تھا کہ الہام کو سمجھنے کے لیے یا اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے الہام آشنائی ضروری ہے تو کیا انسان جس کو الہام آشنائی ہو وہ دوسروں کو اس چیز سے آشنا کرا سکتا ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کیا اندر سے اس کی کوئی پریپریشن کی جا سکتی ہے نہیں اس کی پریکٹس کوئی نہیں ہے سائنس کے تمام کمالات کے باوجود شہد منفیکچر نہیں ہوا سائنس جتنی مرضی کمال کرتی جائے لیکن شہد وہ ہے جو شہد کی مکہ پر الہام ہو دھوکہ کر سکتے ہیں اس کے قریب کر سکتے ہیں لیکن وہ بات نہیں ہو سکتی الہام جو ہے یہ الہام ساس نہیں ہوتا وہی جو ہے وہ آپ کو وہی والا نہیں بنا سکتی یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے الہام آشنائی یہ ہے کہ جہاں اکل معاف ہو جائے یعنی اکل کام نہ کرے اور بات پھر سچی ہو تو سمجھو کہ وہ الہام کی بات ہے مثلا یہ بات پہلے سمجھ نہیں آئی لیکن ہے بالکل صحیح تو اس کو الہام کہتے ہیں وہ صداقت جو ذہن کی رسائی میں نہ آئے اور سڈنلی آپ پر آشکار ہو جائے وہ الہام ہے کہ جس کے سوچنے کا طریقہ کوئی نہ ہو اچانک جی میں آ جانا اور بات کا صحیح نکلنا یہ الہام ہے الہام جو ہے انٹیوشن نہیں ہے انٹیوشن تو آپ حاصل کر سکتے ہو الہام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات منشائر ربی کے ساتھ آئے اویرنس اور چیز ہے ان میں فرق ہے اویرنس اور ہے اویرنس کا مطلب ہے آشنا ہونا مثلا کسی کی نیت سے آپ آشنا ہو جائیں اس کے علم سے آشنا ہو جائیں اس کے ارادے سے آشنا ہو جائیں چیزوں کی ماہیت سے آشنا ہو جائیں لیکن یہ منشائع ایزدی کے ساتھ آشنا ہونا نہیں ہے یعنی اب اللہ تعالی نے آگے کیا کرنا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا انسانوں کی منشا سے انسان آشنا ہو سکتا ہے لیکن الہام کا تعلق فطرت کے پیغام کے اوپر کان رکھنا ہے جب فطرت بولتی ہے تو وہ الہام ہے وہی یہ ہے کہ جب اللہ بندے کو کسی اپنے فرشتے کے ذریعے پیغام دیتا ہے پیغمبر صاحب مرتبہ ہیں ان پر جب الہام ہوتا ہے وہ وہی کہلاتی ہیں عام آدمی پر جو ہوتا ہے وہ الہام ہو سکتا ہے الہام تو ہو سکتا ہے جس طرح کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آیا پڑا ہے کہ دور دور تک کوئی چراغ جلتا ہوا نظر نہیں آتا اگر ایسی بات ثابت ہو جائیں تو یہ الہام ہو سکتا ہے اس نے بہت پہلے یہ کہا تھا یا کسی جنگل میں کھڑا ہو کے کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس جنگل پر ایک بہت اچھا شہر آباد ہوتے دیکھ رہا ہوں دس سال بعد وہاں شہر بن جاتا ہے وہی میں کیا ہوتا ہے وہی لوگوں کے لئے ایک بقاعدہ پیغام ہے جو اس انسان کے ذریعے اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے الہام آپ کی آشنائی کے لئے ہے یہ لوگوں کی اصلاح کا مقام نہیں ہے وہی جو نازل ہوتی ہیں وہ ہر آدمی کے لئے ماننا ضروری اور لازمی ہے اور آپ پر جو الہام ہوا وہ ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگ اس کو فالو کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی ہے وہ میرے لئے قرآن ہے کیا وہ سب کے لئے ضروری ہے وہ سب کے لئے ضروری ہے اور آپ پر جو الہام ہوا وہ ضروری نہیں کہ میں اسے مانوں کہ نہ مانوں یہ تو صرف آگئی ہوئی ہاں یہ آپ کی آگئی ہے وہ صرف آپ کے ساتھ ہیں وہی سے انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا لیکن الہام سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ میں تو نہیں مانتا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے جناب کیا کشف اور الہام ہم مانی ہیں یا نہیں 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 کشف جو ہے اویرنس کے قریب ہے کشف کا مانی ہے اوپر سے پردے کا اٹھ جانا اس کی جو پہلی سطح ہے وہاں دونوں برابر ہیں پہلے حصے میں صرف ایک حصے تک اس کی رینج میں فرق ہے الہام کی رینج ذرا دور ہے فلائٹ زیادہ ہے کیا کشف کو انٹیوشن کہیں گی کشف جو ہے یہ آپ کی ایفرٹ کے ساتھ ہے اس کے لئے فارمولا ہو سکتا ہے آپ پر نزول افکار ہو سکتا ہے لیکن نزول منشاہ جو ہے یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے کشف حاصل ہو سکتا ہے لیکن الہام کوشف سے حاصل نہیں ہو سکتا الہام ایک مرتبہ ہے پھر الہام تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی ہاں یہ بات ہے وہ مرضی ہے کشف آپ کی کوشش ہے آپ کر سکتے ہیں ہر آدمی کر سکتا ہے مراقبہ کشف کے لئے ہے مراقبہ ہو سکتا ہے اویرنس ہو سکتی ہے انٹیوٹیو اویرنس ہو سکتی ہے آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں کیا یہ لیڈنگ ٹو دا فیکس ہوگی آنے والے یا جو ہو چکے ہیں ان سارے کا کر سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آپ کے اوپر کوئی خیال نازل ہو جائے لیکن الہام اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا ہے اچانک آواز آئی کہ یہ یوں کر دو یہ آواز جو ہے یہ الہام ہے وہ تو بقاعدہ انسٹرکشنز ہوں گی بقاعدہ یہ الہام ہے کہ انسٹرکشن آئے اطلاع آئے یا جو کچھ بھی آئے لیکن سب ادھر سے آئے اس میں کرنے والے کا کوئی کام نہیں ہے یہ اللہ کی مہربامی ہے باقی سارے کرنے والے کام ہیں کچھ کرنے والا کام ہے اویرنس کرنے والا کام ہے انٹیوشن کرنے والا کام ہے اس کے لئے ضرور فارمولے بنے ہوئے ہیں کہ ایسا کر دو تو ایسا ہو جائے گا خالی پیٹ ہوں گے تو بہتر ہو جائے گا بھرا ہوا پیٹ جو ہے اس پہ نہ کچھ ہوتا ہے اور نہ اویرنس ہوتی ہے اور نہ انٹیوشن ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے موں سے جو بات نکل جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ہے ایسی بات ہو سکتی ہے لیکن یہ بات درست نہیں بھی ہو سکتی جن کی کہی ہوئی بات درست ہوتی ہے وہ اپنی بات اپنے موں سے نہیں کہتے ہیں یہ جو انگلینڈ میں یا امریکہ میں وہ بتا دیتے ہیں ایک جگہ قتل ہوا تو پتہ نہیں لگ رہا تھا اس عورت کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے فلا جگہ لے جاؤں تو پھر ایک پل کے نیچے وہ لاش ملی جس کا سر کچلا ہوا تھا یہ تو معاملی بات ہے یہ کیسے ہوتا ہے یہاں پہ فال آف ڈاکا سے پہلے ایک درویج پھٹا تھا وہ کہتا تھا کہ میلے بازو میں درد ہے میرا بازو کٹ گیا کہاں تھا وہ کدھر سالہ ہور میں اب نہیں ہے نہیں یہ لوگ تو عام پھٹتے رہتے ہیں یہ کیا بات ہوتی ہے اس کے پچھے کیا راز ہیں بعض اوقات یہ سنسیریٹی کا عنام ہوتا ہے وہ عورت جس نے مرڈر کے بارے میں بتایا وہ تو کوئی اتنی نیک عورت نہیں تھی یہاں کتنے ہی معاقلات والے لوگ ہو رہے ہیں اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ یہ واقعہ سمجھ نہیں آیا چوری ہو گئی ہے کچھ گم ہو گیا ہے تو وہ عام آدمی انپڑھ سا ایسا عمل کرتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا چیز گم ہو گئی ہے سانس لینے والی ہے یا سانس کے بغیر ہے پھر کہتا ہے کہ گم کس طرح ہوئی ہے وہ تو فلان شخص آپ کا گھوڑا چوری کر کے لے گیا کہتا ہے کہ ان کی حویلی میں بندھا ہوگا جا کے لیلو یہ تو عام طور پر لوگ کرتے رہتے ہیں اس کی کیا مجا ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے یہ معاقلات ہوتے ہیں معاقلات جو ہوتے ہیں وہ آنا جانا اس کا لینا دینا کرتے رہتے ہیں آپ بتاؤ کہ معاقل کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ کہ جنات کیا ہوتے ہیں جن کی شکل کیا ہوتی ہے جن شکل تو نہیں رکھتا انسانوں کے دنیا میں جب بھی آئے گا وہ انسان بن کے ہی آئے گا فرشتہ جب بھی آئے گا انسان کی شکل میں آئے گا معاقل جو ہے وہ ایریل ہے اس کا نام ہی ایریل ہے اس کو ایریل ہی کہتے ہیں ایری سپیرٹ یہ آنا جانا کرتی رہتی ہے بہت پرانے لوگ اس کو بیان کرتے آ رہی ہیں کیا ایک آدھ ہمارے کمرے میں نہیں آسکتی آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ دو فرشتے تو آئے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین ہیں نا جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے ساتھ دو ہیں اتنے فرشتے تو موجود ہیں معاقلات تو بہت چھوٹی ایجنسیز ہیں یہاں تو فرشتے موجود ہیں حساب لگا لیں وہ تو کچھ کام ہی نہیں کرتے نہ ہمارا کہنا مانتے ہیں وہ نہ اہل ہوں یا اہل ہوں یہ الہدہ بات ہے فرشتے تو ہیں یہ آپ کا اتقاد ہے نا وہ ہمارے قبضے میں ہوں وہ آپ کے قبضے میں ہیں جب تک آپ زندہ ہیں وہ ہیں وہ ہمارا کہنا تو نہیں مانتے اپنی مرضی سے لکھتے ہیں آپ کا مطلب ہے کہ معاقل جو ہیں وہ آپ کا کہنا مانے اس کے لئے بقاعدہ کچھ کرنا ہوتا ہے چلہ کشی وغیرہ پھر وہ معاقل قابل کی جاتے ہیں کرنے والے قابل کرتے ہیں بعض اوقات معاقل جو ہیں وہ نوستی ہو جاتا ہے اگر آپ نے وہ تدارک نہ کیا یا لسن کھا لیا گوشت کھا لیا وہ جو قیمہ تھا وہ نامناسب گوشت تھا معاقل خفا ہو گیا اور اس نے سارا سامان ہی توڑ دیا اس لئے ان کاموں کا نہ ہونا بھلا ہے یہ حجاب ہے اسے بچ جانا ہی بہتر ہے وہ ہزار خبریں دے دے گا کہ کل یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تم کہاں سے آئے ہو تم یہ کھانا کھا کے آئے ہو یہ سب جھوٹ ہیں اس کے قریب ہی نہ جاؤ یہ تمہارے راستے کی رکاوٹ اور حجاب ہے لوگ یہ کرتے رہتے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ وراستہ اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہے انجام خاتمے پہ ہے یا درمیان میں بھی ہے انجام کا لفظ ایک معنی رکھتا ہے اس کا مطلب خاتمہ ہے ہاں خاتمہ ہی ہے اس کی سمجھ پھر اس آدمی کو سفر کے خاتمے پر ہی ہوگی نہ اس کی سمر اس کو ہر سانس کے خاتمے پر ہو جاتی ہے